بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بائی مارکٹ میں بھنچال آیا ہوا ہے میں ویڈیو کے شروع میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں آج میری تھوڑی آواز بھی آپ کو بیٹھی بیٹھی محسوس ہو رہی ہے آپ کو ڈالر ایڈ اور ریار ایڈ دکھا رہا ہوں میں ساتھ میں دکھا رہا ہوں سوری لیکن اس سے پہلے کل والی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا رات کو میں نے لیٹ ویڈیو شیر کی ریار ایڈ کی اس میں میں نے بتایا تھا کہ میں بارڈر کے اوپر تھا اور میری آواز بیٹھنے کی وجہ بھی یہی بنی یار انڈیا والوں کو نا اتنی بڑکیں لگائیں ہم نے اتنے نعرے لگائے نا پاکستان کے کہ میری بھی آواز بیٹھ گی تھی اور طبیعت بھی نساز رہی آج برحال مکمل ویڈیو یقین کیجئے اتنی عوام کا رش کے حیران رہ جائیں گے آپ اور پریڈ کی لائی ویڈیو میں چند گھنٹے بعد ہی شیئر کرتا ہوں یا دو گھنٹے بعد ہی تقریبا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا یہ ویڈیو کے بعد آج سارا دن میں کس معاملے میں بھیجی رہا بکر منڈی پاکستان میں آپ کو پتہ بکرہ منڈی بکرے لینے گئے ہوئے تھے چار پانچ وہ پرچیس کیے وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ کل انشاءاللہ کل بارہ مجھے تک شیئر کر دوں گا اچھا جی ہم مارکیٹ میں بھونچال آ گیا آج وہ کیسے ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے بھائی آج ایک ہی دم سے سٹیٹ بینک میں ڈالر تین روپے پلس میں مہنگا ہوا اور اوپن مارکیٹ میں بھائی ڈالر تین سو روپے پلس میں جا چکا ہے جو ماہر معاشیات ہیں ان کے مطابق اس وقت اگر صورتحال کا اندازہ رگیا جائے تو بھائی روز بروز اس میں چھلانگیں لگیں گی میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ ویڈیو میں ایک میں بات یہ بھی کنفرم کر دی تھی کہ اگر آپ ابھی ریال روک کر رکھ لیں تو آنے والے دس سے پندر دن کے بعد بھیجیں تو میں آپ کو کلکولیٹ کر کے بتا دوں گا کہ آپ کو کتنے فائدہ ہوا برحال وہ کلکولیٹ تو کل یہ پرسو کریں گے آج اگر ریالیڈ کی بات کر لیں تو وہ آپ کے سامنے آجی ستتر روپے ریٹ ہو چکا ہے ایکسچینج اور انڈیا بائیس بائیس ہے جی بنگلہ دشیٹہ کا انتیس تئیس ہے اوپن مارکیٹ میں اٹھتر روپے پلس میں بھائی ریال کا ریٹ پہنچ چکا ہے اور اگر بات کریں مختلف بینکوں کے حساب سے ان میں منی گرام کے ریٹ آج کا پجتر روپے بیاسی پیسے ہو چکا ہے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ ابھی آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھائی بھیجنے ریٹ بہت ہو چھا نہیں ابھی مزہ لیے آنے والے کچھ دنوں کا ٹیلی مینی یعنی کہ اے این بی بینکی اگر ہم بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں بھائی تو چھتر روپے آٹھ پیسے ریٹ ہو چکا ہے ویسٹن یونین کا آج کا دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اور ایک چیز آپ کو کنفرم کر دوں ریال کے اوپر کل اثر ہوگا ٹھیک آج ریال مہنگا Deutschland مہنگا ہوہا نا تو اس چیز کا اثر کرتے کل ریال کے اوپر ہونے والا ہے جی اگر تحویر راجی راجی بینک کی بات کریں تو بھائی ان کا آج کا رد پجتر روپے پجتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ اور اگر ایس ٹی سی پیک کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ پجتر روپے اٹھتر پیسے دس سترہ اور تئیس ریال ان کے بھی فیس ہے اگر اہہہہہہہہہہہہہہےہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس